ہم خبر سے آگاہ کر رہی ہیں پشاور ہائی کوٹ نے مقصوص نشستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے آپ کو اپٹیٹ کر رہی ہیں فیصلہ سامنے آ گیا ہے پشاور ہائی کوٹ نے مقصوص نشستوں پر محفوظ فیصلے کو سنا دیا ہے آپ کو اپٹیٹ کر رہی ہیں پشاور ہائی کوٹ نے مقصوص نشستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے سنی اتحاد کانسل کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر اپنا محفوظ فیصلہ سنا دیا سننی اتحاد کانسل کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے سننی اتحاد کانسل نے یہ درخواست تائر کی تھی جسے پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر یہ اس درخواست کو خارج کر دیا ہے فیصلہ سنایا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر فیصلے کو محفوظ کیا اور پھر اب سنا دیا ہے سننی اتحاد کانسل کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ سے آپ کو اپٹیٹ کر رہی ہیں مقصود نشستوں پر پیسے کو کچھ ہی دیر پہلے محفوظ کیا گیا تھا اور اب آپ کو اپٹیٹ کر رہی ہیں کہ درخواست جو دائر کی گئی تھی اسے خارج کر دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے مقصود نشستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے کامران علی شاہ سے تفصیلات جان لیتی ہیں جی کامران علی شاہ برخواست کو خارج کر دیا گیا ہے بلکل پانچ رکنی لارڈر بینچ نے متفقہ طور پر سنی اتحاد کانسل کی جانے سے دائر درخواستوں کو خارج کر دیا ہے اور یہ فیصلہ متفقہ طور پر سنایا گیا ہے جس میں کسی بھی بینچ کی کسی بھی منبر نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے سنی اتحاد کانسل کی جانے سے پشاور ہائی کورٹ میں قومی اور صوبائی خیبر پختنخواہ کے صوبائی سمدی کے مخصوص نشستوں کیلئے درخواست دائر کی گئی تھی جس پر عدالت کے دو رکنی بینچ نے ایک تو لارڈر بینچ بنانے کا فیصلہ دیا تھا اور استضاع کی تھی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسس سے کہ اس پر لارڈر بینچ بنائے جائے اور اس کے علاوہ چھے سوالات جو ہے وہ سرین کی گئے تھے جس کے بنیاد پر لارڈر بینچ بنا اور لارڈر بینچ میں دو روز تک کل اور آج جو ہے پریخین کے وقلہ کی جانب سے دلائل دیئے گئے کل اٹھانے جنرل الیکشن کمیشن کے وکیل ایڈوکیٹ جنرل اور ساتھ ہی مختلف سیاسی جماعتوں کے وقلہ اور جو پریوائٹ رسپانڈنٹ تھے ان کی جانب سے یہ دلائل دی گئے عدالت کو اور اس میں دلائل کا نچھونڈ یہی تھا کہ سنی اتحاد کانسل نہ تو سیاسی جماعت ہے اور نہ انہوں نے پہلی الیکشن کمیشن میں اپنی جو محسوس نشستوں کے لئے پہرست تھے وہ جمع کرائی تھی لہذا سنی اتحاد کانسل کو یہ محسوس نشستے اب نہیں دی جا سکتی اور آج جو سنی اتحاد کانسل کے وکیل بیرستر علی زفر نے اس پہ دلائل دی تو علی زفر نے یہ دلائل دی کہ سنی اتحاد کانسل سیاسی جماعت ہے اور اگر الیکشن میں انہوں نے کنٹس نہیں کیا تو پھر بھی قانون کے مطارق سنی اتحاد کانسل کو یہ محسوس نشستی دی جا سکتی ہے اور یہ بھی انہوں نے دلائل میں دیا کہ اگر کوئی پارٹی پہلے اپنا محسوس نشستوں کیلئے فیرست جمع نہ کرائے تو بعد میں بھی یہ فیرست جمع کرائی جا سکتی ہے تو یہ دلائل اور کھل کے دلائل کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے لارڈر بینچ نے کچھ ہی دیر قبل یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور ابھی محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی لارڈر بینچ نے متفقہ طور پر سنی اتحاد کانسل کے محسوس نشستوں کے حصول کیلئے دائر جو درخواستی تھی وہ مسترد کر دی ہے اور فیصلہ سنا دیا ہے تو یہ ساری کاروائی تھی لارڈر بینچ کی دو تین دو ستاکر کاروائی چلتی رہی ہے اور تقریبا گھنٹے سے زیادہ ہر ایک فریق کے وکیل کو سنا گیا جس میں نے صرف سنی اتحاد کانسل کے وکلہ شامل تیبل کے جو سرکاری وکلہ تھے اور جو اٹرانی جنرل تھا ان کی جانب سے بھی دلائل دی گئی الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے بھی دلائل دی گئی مختلف سیاسی جمعات جو اس فیصلہ اگر یہ فیصلہ سنی اتحاد کانسل کے حق میں ہو جاتا تو وہ جمعات سے جو ہے متاثر ہو سکتی تھی تو ان جمعاتوں کی وکلہ کے جانب سے بھی یہ دلائل دی گئی اور اس حق میں دلائل دی گئی کہ سنی اتحاد کانسل نہ تو سیاسی جماعت ہے نہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا جبکہ سنتیہات کانسل کے جو صدر ہے مرکزی انہوں نے خود بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑاتا دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ڈیفنیشن میں آتا ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں سرگرمیاں کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر الیکشن ہو تو کسی بھی ستا کے الیکشن میں وہ حصہ لیتے ہیں اور اپنا انتخابی منشور پیش کرتے ہیں لہذا آج استدا میں جو چھ سوالات کا ذکر آپ کر رہی ہیں ان چھ سوالات کے متعلق بتائیے گا وہ کیا تھے پشاور ہائی کورٹ کے دور اپنی بینچ نے یہ سوالات فہم کی تھی سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کا یہ دار اختیار ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کو سنا جا سکے دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا سنیت دہاز کونسل جو ہے وہ محسوس نشستوں کا احل ہو سکتا ہے اگر محسوس نشستوں کا احل ہو سکتا ہے تو کن کونس پر ان کو محسوس نشستی دی جائے تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر یہ محسوس نشستے سنیت دہاز کونسل کو نہیں دی جاتی اور یہ محسوس نشستے دوسری شہاسی جماعتوں میں بھی تقسیم نہیں کی جاتی تو کیا یہ محسوس نشستے جو ہے یہ ویکنٹ رہی گی یہ خالی رہی گی ساتھ ہی موجود رہیے گا کامران علی شاہ اشتر اور صاحب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون ہے بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا کیا کہیں گے پشاور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی لاچر بینچ کی جانب سے متفقہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور مخصوص نشستوں کے معاملے میں مسترد کر دی گئی ہیں درخواست نے سنے تحاد کاؤنسل کی جو فیصلہ آیا ہے تو نوشتہ دیوار ہے پہلے دن سے ہی سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ استدلال جس کے تحت یہ سیٹیں مانگی جا رہی ہیں یہ سرحین غرط استدال ہے نہ اس کی آئین میں نہ قانون میں کوئی گنجائش ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس نے الیکشن لڑائی ہی نہ ہو اپنے منیفیسٹوں کے تحت اور اس کے بعد آزاد ارکان جو ہیں وہ مل کے اس کے اندر آ جائیں اور کہیں کہ جناب ہم اپنی آزاد کی وجہ سے اپنے نمبر کی وجہ سے جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کو یہ ہو نہیں سکتا اس کی بہت سیدھی سی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جب سنی اتحاد کاؤنسل نے جو ان سے کہا گیا کہ جی آپ اپنی نومنیشن پیپرز وغیرہ داخل کرائیں تو انہوں نے نومنیشن پیپرز بھی اپنے داخل نہیں کرائے تھے نہ اس کے ساتھ کوئی لسٹ دی تھی تو جب آپ نے لسٹ ہی نہیں دی تو پھر آپ کلیم کیسے کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ استدلال یہ ہے کہ دوبارہ لسٹ دی جا سکتی ہے وہ تو ہو سکت ہے جب پہلے آپ نے لسٹ دی ہو جب آپ نے پہلے ہی لسٹ نہیں دی تو دوسرے کیسے ہوگی اور تیسری بات یہ کہ اگر آزاد ارکان جو ہیں وہ خود سے ایک پولیٹیکل پارٹی بھی اگر بنا لیتے ہیں تو بھی ان کا یہ جو اخیار نہیں بنتا یہ بہا سمپل کیس تھا کوئی مشکل بات نہیں بھی اس میں ٹھیک ہے اچھا اب اشتر صاحب یہ کہیے گا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو اگر مدین اصر رکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کانونی پوائنٹس کیا ہوں گے اپیل میں جانے کے لیے ان کے پاس وہ تو ان کے وقلہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے پوائنٹس لینا چاہتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا تو وہ اپیل میں کیا بات کریں گے جب فیکٹس کے اوپر ہی آپ کا کیس غلط ہو جب آپ کے جو حقائق ہیں اور جو شواہد ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق آپ نے وہ کام تو کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ قیم کر سکتے تھے تو آپ کس قانونی پہلو کا ہو یا کس قانونی شک کا سہارہ لیں گے بشترو صاحب صاحب اس دلائل کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو درانے سماعت علی زفر کی جانب سے دیے گئے ہیں کہ پہلے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیا گیا اور پشاور ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ دے کر بلہ واپس کر دیا تھا وہ تو سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کو نل ان وائٹ قرار دے دیا تھا تو اس کی بارے میں کیسے کوئی بات کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مناسب بات نہیں ہے کہ آپ ہائی کورٹ کی اس فیصلے کو نظیر قرار دیں جس کو سپریم کورٹ نے اوٹرن کر دیا ہو ایسا ہو نہیں سکتا سروس صاحب صاحب جیسے کہ اس میں واضح طور پر اس چیز کی منشاندہ ہی کی گئی ہے کہ آرٹیکل سیونٹین کے سب آرٹیکل ٹو میں ہمارے حقوق موجود ہیں بات حقوق کی تو ہے ہی نہیں بات تو ہے کہ کیا آپ نے ان حقوق کے لیے وہ تمام نوازمات پورے کیے جس کے تحت آپ کوالیفائی کرتے تھے اب دیکھیں سب پولیٹیکل پارٹیز کو حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن لڑے لیکن اگر وہ الیکشن نہیں لڑتے اور بعد میں کہتے ہیں کہ جناب ہمارے نومینیشن پیپرز لے لیے جائیں تو وہ پھر تو بالکل ایک مبہم سی بات ہوگی وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ آپ حقوق کی تو بات کریں لیکن جو آپ کی کوالیفیکیشنز ہیں وہ آپ نہ کریں یہ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی کہ یہ ہمارا حق ہے الیکشن میں استعال لینا لیکن ہم سب انیس سال کے لوگوں کو الیکشن لڑائیں گے تو یہ تو غلط ہو جائے گا کیونکہ قانون میں لکھا ہے کہ پچیس سال عمر ہوگی تو آپ کو پھر قانون کو بھی تو فالو کرنا ہے جو استدلاع ہے وہ غلط ہے چھیک ہے قانون کو فالو کرنا ہے بہت شکریہ آج تر اصطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے